اسلام علیکم سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس کو میں ہمارے یوٹیوب چینل ریز فار سکسس میں خوش آمدید کہتی ہوں سٹوڈنٹس آج اس وڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گی کس طرح آپ برچول یونیورسٹی کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم یعنی جسے ہم ویو ایلمس کہتے ہیں آپ اسے کس طرح یوز کر سکتے ہیں کس طرح آپ ویو ایلمس لاغن کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس پہ اپنی سمسٹر ایکٹیوٹیز دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی ایکٹیوٹیز کی لاسٹ لیٹ چیک کر سکتے ہیں کس طرح اپنی ایکٹیوٹیز سببٹ کروا سکتے ہیں اپنے ویکلی لیکچورز کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ کیسے آپ چیک کریں گے کہ آپ کی انسٹرکٹر نے آپ کی اسائنمنٹ کو گریٹ کیا ہے کہ نہیں تو اس تمام انفرمیشن کے لیے اس وڈیو کو کمپلیٹ چیک کریں گا سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں لکھیں view lms.vu.edu.pk جب آپ یہ لکھ لیں اور سرچ کر لیں تو آپ کے سامنے اس طرح ورچول یونیورسٹی کا lms لاغن پینل نظر آئے گا آپ نے یہاں پہ اپنی سٹوڈنٹ آئیڈی منشن کرنی ہے یہاں اپنا پاسورڈ منشن کرنا ہے اور سائن ان کرنینا ہے سائن ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کے سبجیکٹس اس طرح شو ہوں گے کچھ سٹوڈنٹ کے تین سبجیکٹ ہوں گے کچھ سٹوڈنٹ کے چار سبجیکٹ ہوں گے کچھ کے چھے ہوں گے تو جتنے بھی آپ کے سبجیکٹ ہوں گے وہ اس طرح آپ کے سامنے شو ہوں گے اب مجھ سے بہت سے سٹوڈنٹ نے question کیا کہ ہمیں یہ کس طرح پتا چلے گا semester activity آئی ہے ہماری تو سٹوڈنٹس آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہوں گے ان سب کے نیچے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے icons نظر آ رہے ہوں گے ان آئیکنز میں آپ کے جو بھی سبجیکٹ کی activity آئی ہوگی وہ بقاعدہ mention ہوگی like یہ میرا economics کا سبجیکٹ ہے میں announcements پہ جاؤں گی click کروں گی میری اس سبجیکٹ کی جتنے بھی announcements آئی ہوگی وہ یہاں پہ clearly mention ہوگی میری جو last announcement آئی ہے میں اسے check کرتی ہوں میری جو last announcement آئی ہے وہ مجھے بقاعدہ quiz کے لیے بتایا گیا ہے university مجھے inform کر رہی ہے کہ آپ کا quiz no.3 open ہوا ہے جو 18 سبتمبر کو open ہوا تھا اور 19 سبتمبر تک آپ نے اسے لازمی submit کرنا ہے آپ کا quiz جو ہے lecture no.19 سے 30 lecture تک that's mean university مجھے inform کر رہی ہے تو I hope آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ daily announcement check کرنا کتنا ضروری ہے تو آپ نے جب بھی lms login کرنا ہے ہر ایک سبجیکٹ کی announcements لازمی check کرنا ہے اوکے اب آپ کو پتا چلا ہے آپ کا quiz آ گیا ہے تو آپ quiz والے icon پہ click کر کے اپنا quiz جو ہے check بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی activity آئی ہوگی آپ کے lms کے اوپر وہ highlighted ہوگی یعنی university کی طرف سے آپ کو بقاعدہ show کروایا جاتا ہے کہ quiz آپ کا جو ہے ابھی open ہے right کیونکہ میں نے آپ کو ابھی announcement check کروای ہے announcement میں میرا quiz ہے جس کو submit کروانے کی last date 19 ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے quiz بھی highlight ہو رہا ہے that's mean میری ایک activity ہے جو میں نے ابھی attempt کرنی ہے تو اس طرح بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی کون سی activity آئی ہے جو کہ ابھی تک open ہے اب بہت سے students نے مجھے یہ question کیا ہم کس طرح اپنی assignments check کر سکتے ہیں assignments کی last date کیا ہے assignment upload کہاں کریں گے تو students آپ کی جتنے بھی subjects ہیں ان سب کا assignment کا جو icon ہوگا وہاں پر ہی آپ کی assignment آئے گی وہیں سے آپ assignment کو download کریں گے وہیں پہ upload کریں گے جو آپ کا gdb ہوگا ہر ایک subject کے gdb کے icon کے اوپر آپ کا gdb ہوگا ہر ایک subject کے quiz کے icon کے اوپر quiz ہوگا students تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں like آپ economics کا subject ہے اگر اس کی آپ assignment شکر کرنا چاہیں گے تو آپ assignment پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک assignment آئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ click کر کے question file کو download کر سکتے ہیں اور due date مطلب آخری date آپ assignment کی اس date تک upload کر سکتے ہیں آپ کو بقاعدہ وہ date دی جاتی ہے جو یہاں پہ mention ہے دو سپتمبر تک ہم نے یہ assignment elements پہ upload کرنی ہے total assignment کی کتنے marks ہیں 10 نمبر کی assignment ہے یہاں پہ ہم نے assignment upload کرنی ہوتی ہے اور upload کرنے کے بعد اس طرح submitted آتی ہے بقاعدہ date بھی show ہوتی ہے اور جس time ہم assignment upload کرتی ہیں وہ time بھی elements پہ show ہوتا ہے بقاعدہ اور instructor جب ہماری assignment کو چیک کر لیتی ہیں تو وہ ہمیں marks دیتی ہیں اس کے بعد ہم جو instructor کی comment ہیں ان کو یہاں سے read بھی کر سکتے ہیں ہماری file جو ہے جو ہم نے elements پہ upload کی تھی وہ بقاعدہ instructor graded بھی کرتی ہیں یہاں سے آپ اس file کو download کر کے چیک بھی کر سکتی ہیں آپ کی assignment کے متعلق instructor کی کیا رائے ہے وہ آپ کو کیا remarks دے رہا ہے آپ وہ بھی study کر سکتے ہیں تو students virtual university ایک بہت اچھی university ہے ہر ایک چیز بہت ہی professionally manage کرتی ہیں instructor آپ کی assignments کو بہت اچھے سے study بھی کرتے ہیں اور check out بھی کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی question ہو آپ اپنے instructor سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہ assignment میں نے خود بنائی تھی کیونکہ یہ میرے job holder student ہے جو job کرتے ہیں اور ان کا elems میں manage کر رہی ہوں یعنی کوئی بھی student virtual university میں ہے وہ out of country میں ہے یا پاکستان میں ہے وہ job کرتا ہے یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اپنا elems خود manage نہیں کر پاتا وہ elems میرے hand over کرتا ہے میں ان کی پوری semester کی activities کرتی ہوں اور انہیں اچھے results بھی دیتے ہیں student اپنے paper پہ focus کرتا ہے اور وہ اپنی اچھی preparation کے لیے تیاری کرتا ہے paper کی لیے تو students اگر آپ کو بھی کوئی help out چاہیے ہو تو آپ بھی مجھ سے contact کر سکتے ہیں کوئی guideline چاہیے ہو میں آپ کو free of cost guide کروں گی تو میں sociology کے subject کا gdb check کرنا چاہتی ہوں تو میں gdb کے اوپر click کر رہی ہوں اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے دو gdb جو ہیں وہ ابھی تک open ہو چکے ہیں جب آپ کا بھی gdb آئے گا تو آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے چھوٹا سا title ملے گا like آپ کا کس topic کا gdb ہے کتنے number کا gdb ہے start date کیا ہے gdb کی closing date کیا ہے gdb کا status کیا ہے آپ جب gdb submit کر دیں گے تو یہاں پہ submitted آئے گا کس date پہ آپ نے submit کیا کیا time تھا تمام details یہاں پہ elements پہ upload ہوتی ہیں gdb آپ اپنا دیکھ بھی سکتے ہیں اور instructor نے کیا marks دیئے آپ کے gdb کے متعلق آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں instructor نے آپ کو very good جو ہے یہ remarks دیئے ہیں آپ ان کے comment بھی study کر سکتے ہیں students I hope آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ semester activities آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں کس طرح assignments چیک کر سکتے ہیں کس طرح gdb چیک کر سکتے ہیں کس طرح اپنی announcements آپ چیک کر سکتے ہیں اور اب میں چیک کرنا چاہتی ہوں میرا latest quiz جو ہے وہ کون سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں elements open کرتے ہی سامنے ہمیں یہ highlighted نظر آرہا ہے quiz that mean ہمارے quiz open ہے تو میں economics کا quiz چیک کرتی ہوں like میں quiz کے icon پہ click کرتی ہوں اور مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میرا quiz number 3 جو ہے یہ open ہے 18 سپتمبر جو ہے تب یہ open ہوا رات 12 بجے اور 19 سپتمبر رات 12 بجے یہ close ہو جائے گا 10 نمبر کا میرا جو ہے quiz ہے اور میں یہاں سے take quiz کر کے اپنا quiz attempt کر سکتی ہوں تو students یہ جو previously آپ کو result نظر آرہے ہیں quiz کے یہ بھی میں نے ہی quiz attempt کیے ہیں اگر آپ مجھ سے paid basis پہ اپنے quiz attempt کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں تو students daily اپنے announcements کو چیک کیجئے اپنے activities کو manage کیجئے بہت سے students نے مجھ سے یہ question کیا کہ جو ہماری semester activities ہوتی ہیں کیا ان کے marks ہمارے final papers میں include ہوتے ہیں تو students بالکل include ہوتے ہیں in activities کی بہت زیادہ importance ہیں quiz run نے مجھے message کیا مجھ سے پوچھا کہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے week میں کتنے lectures ہیں ہمارا weekly schedule کیا ہے میں نے کہت کروا میں میں انہیں بقاعدہ mention کیا جی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں left side پہ آپ کو account book کے نام سے آئیکن نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے آپ کے subject کے awarding آپ کی جو fees ہوگی وہ easily آپ کو یہاں پہ نظر آ سکتے ہیں آپ اپنی fees سے بھی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ویرچول اینورسٹی میں جتنے بھی نیو سٹوڈنٹس نے انرول کیا ہے آپ ان سب کے ساتھ ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان سب کو بھی اس ویڈیو سے گائیڈ لائن ملے سٹوڈنٹس آپ گوگل پہ ریز فور اور ہم اوور سٹوڈنٹ کو بیسٹ اینڈ بیسٹ اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں آپ کو فائنل ایر ایگزام میں بھی بیسٹ ہیلپ اینڈ سپورٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے ووٹس اپ پہ کر سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پہ لازمی پرس کیجئے گا تاکہ جتنی بھی ہمارے ویڈیوز آئیں آپ سب کو نوٹیفیکیشن ریسیب ہو سکیں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ